اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ سے بھی بائی میسٹرک یوٹیوب کا چلنل بن گئے اور آپ اسے پرمانیٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے پرمانیٹلی ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے کروم بروزر میں جانا ہے کروم بروزر میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے وائیٹی سٹوڈیو وائیٹی سٹوڈیو موبائل اپلیکیشن اوپنی کرنا ہے وائیٹی سٹوڈیو وائب سائٹ پر جانا ہے پہلے نمبر پر سرچ کرنے کے بعد جو بھی وائب سائٹ آئے گی اس میں وائب سائٹ کو اپنے اوپن کرنا یہ والی وائب سائٹ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اگر ایک دو سیکنٹ میں پیج اوپن ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے اس تھری ڈورٹس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے دیکسٹ اوپ سائٹ کا بوکس کو چیک ان کر دینا ہے میرے پاس ایسی اوپن ہو جاتی ہے تو میں ایسی اوپن کر دیتا ہوں تو اوپن کا ہونے کے بعد آپ نے چینل کو جو ہے وہ سارا ڈیش بورڈ وغیرہ آ چکا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کس چینل سے سائن این ہوا ہے کوئی اور چینل نے ڈیلیٹ کر دیں سب سے پہلے یہاں سے جاگے آپ نے چیک کرنا ہے یہ دیکھو لوگوں نظر آ رہا ہے اسی چینل کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور اسی سے سائن این ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے سیٹنگ کا اپشن فائنڈ کرنا ہے نیچے لیفٹ سائیڈ پہ کورنر میں آپ کو سیٹنگ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا میں زوم ان کر کے دکھاتا ہوں یہ والا اپشن ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو آپ لوگوں کی چینل کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی یہاں سے سیٹنگ آ چکی ہے ہم نے یہاں سے چینل کی سیٹنگ فائنڈ کرنی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے چینل لکھا ہوا ہے چینل پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے چینل پہ کلک کریں گے تو چینل کی سیٹنگ آ جائے گی تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ زوم ان اور زوم آٹ کرتے رہنا ہے تو یہاں سے سیکنڈ نمبر پہ رہا ہے میڈل میں لکھا ہوا ہے اڈوانس سیٹنگ تو یہاں سے میں زوم ان کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اڈوانس سیٹنگ لکھا ہوا ہے اڈوانس سیٹنگ کے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور لاسٹ پہ چلے جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے مینج یوٹیوب اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے مینج یوٹیوب اکاؤنٹ پہ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ یوٹیوب پہ ایک مرتبہ آئے گا اور سائنن ہونے کے بعد ایٹومیٹکلی ایک نیا پیج اوپن کرے گا یہاں پر بھی اگر آپ کے پاس پیج اوپن نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر اسی طرح تھری ڈارس پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد ڈیکسٹوپ سائٹ کے بوکس کو چیک ان کر دینا ہے اڈوانس سائٹنگ نظر آ رہی ہوگی یہ والی اس پہ کلک کرنے اس پہ کلک کریں گے چینل کے اڈوانس سائٹنگ آ چکی ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے بیلیو کلر میں لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے میڈل میں ڈیلیٹ چینل ڈیلیٹ چینل پہ آپ لوگیں کلک کرنا ہے جیسی آپ پہ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جی میل کا پاسورڈ ویریفی کرنے کو کہے گا تو اس پیج پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھیں آ چکا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اپنا پاسورڈ ویریفی کرنا ہے تو میں پاسورڈ ویریفی کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس سامنے دو اپشن آ جاتے ہیں ایک ہے ہائیڈ بائی کنٹینٹ ہے اور پرمانیٹلی ڈیلیٹ بائی کنٹینٹ میں سیکنڈ والے پہ کلک کروں گا یہاں سے آپ لوگوں نے اس بوکس کو چیک ان کرنا ہے یہاں سے پڑھ لیں یہ آپ کہہ رہا ہے میسیس سرچ جی یہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہاں لوگوں نے یہاں سے ڈیلیٹ بائی کنٹینٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد آپ کو بتا دے گا تو یہاں سے پہلے یہ کہہ رہا ہے اپنے چینل کا نام کنفرم کریں تو آپ نے یہاں سے اپنے چینل کا نیم وہی سیم لکھ دینا ہے جو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے پہلے یہ جیمیل کہتا تھا آپ چینل کا نیم کہہ رہا ہے جو بھی کہے آپ نے سیم وہی لکھ کے ایک بار کنفرم کر دینا ہے یہاں سے ڈیلیٹ بائی کنٹینٹ کر دینا ہے لکھنے کے بعد تو میں چینل کا نیم وہی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ڈیلیٹ بائی کنٹینٹ پہ جیسے کلک کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوتی ہے لوڈنگ کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لوڈنگ کے بعد یہاں پہ لکھا آ چکا یہ کہہ رہا ہے اس کو ڈیلیٹ ہونے میں کچھ منٹس بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کے چینل پہ بہت زیادہ کنٹینٹ ہے تو اس کو کئی دن بھی لگ سکتے ہیں تو یہ میجیکل ہی نہیں ہے ادھر آپ نے کلک کیا اور ادھر جاگ چیک کر لیں اور چینل ڈیلیٹ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بالکل بھی اسے ڈیلیٹ ہونے میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے تھوڑا بہت کے کافی ٹائم لگتا ہے تو یہاں سے چیک کریں چینل کا ویسے کا ویسے ہی ابھی ہوگا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فار واشنگ